اجسر آپ نے ذکر کیا کہ 700 ملین ڈالرز تک ٹریڈ چلی گئی ہے تو اس کو 1 بلین لے جانا آپ کا گول ہے تو ابھی کیا چیزیں اس کو ادھر جانے کے لیے روگ رہی ہیں What are the complications you are facing دیکھئے ہمارے لوگوں کا یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی جو بزنس مین ہیں سمہاؤ ان کا پیٹرن یہ ہے کوئی زیادہ تر یورپ اور امریکہ کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں ہماری پاکستان کی 70% export is towards یورپ اور امریکہ جی اور ایفریقہ جی دو بلین لوگوں کا ایک خطہ ہے اس پر ہمیں پھل پھل توجہ چھوڑ دی ہے جبکہ چائنیز اور انڈیانز جو ہیں وہ اسے توجہ دے رہے ہیں دو بلین کی جب ایک خطہ ہے تو اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں تو ہم کیوں نئی مارکٹس ایکسپلور نہیں کر رہے ہیں نئی مارکٹس میں ہم تھوڑا سا شائی ہوتے ہیں جاتے واقع تھوڑی سی ایک لینگویج پرابلم بھی ہوتی ہیں کیونکہ مروکو is a french speaking country تو ہماری بزنسمن کہتے ہیں دوسری طرف میں ان کو مثال دیتا ہوں کہ چائنیز جو ہے وہ سائن لینگویج میں وہاں پہ آکے اور کنٹینر سپیچ کے چلے جاتے ہیں بٹ اب کیونکہ ہر سال میں کنٹینر ہے نیکسٹ منت اگین تھرٹی ٹاپ بزنسمنوں کا ہمیں ایک ڈیلیگیشن لے کے مروکو جا رہا ہوں اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب سما کے ایک پروگیام میں ہم بیٹھ کے آپ کوئی گود نیوز دیو گا کہ ون بلین کا جو ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ آپ کالنز بھی لکھتے ہیں اور آپ پی ایم ایلن بزنس فارم کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں تو مجھے اب تھوڑے سی سوال جو ہے نا وہ ہماری کرنٹ ایکنومک کنڈیشن کے بارے میں ہونے والے ہیں تو سب سے بہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں ایز ڈی پریزیڈنٹ مجھے بتائیں کہ بحیثیت پی ایم ایلن کی بحیثیت ایز ایز پولٹیل پارٹی کیا ایکنومک پریارٹیز ہیں اور آج کل کی ایکنومک کنڈیشن کو مدنظر رکھتے ہوئے کنسیڈر کرتے ہوئے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ابھی جو گورنمنٹ ہے کس حد تک ان کو ممکنہ کر سکتی ہے صاحب صاحب دیکھیں یہ پاکستان مسئل ملیک جو ہے بزنسمنوں کی پارٹی تصور کی جاتی ہے کیونکہ میاں نواز شریف اور شباز شریف صاحب نا صرف جو ہیں وہ خود بڑے بزنسمن تھے بلکہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ میاں صاحب جو تھے وہ لاہور چیمبر کے صدر بھی رہ چکے ہیں تو ایک بزنسمن جو ہوتا ہے اس کی سوچ جو ہے بہت مختلف ہوتی ہے اور یہی وجہ دیکھی گئی ہے کہ جب بھی میاں صاحب کی حکومت ہوتی ہے یا نون کی حکومت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزنس کمیونٹی بہت خوش ہوتی ہے اور بزنس بڑا پلورش کرتا ہے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے جب میاں صاحب کو بھیجا گیا تو اس وقت ہمارے 6.5 پرسنٹ کی جی ڈی پی ہم نے اچیف تھی بٹ انفرچنٹی ان کے جانے کے بعد پھر حالات ہمارے بلکے خراب ہو گئے مگر اب دیکھئے کہ جب سے ہماری حکومت دوبارہ آئی ہے آپ نے یہ دیکھا ہو کہ ہم ہمارے بیتری کی طرف جا رہے ہیں آپ کو بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ ایکانومی کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں آپ کو یہ پتا ہوگا کہ پاکستان کا انفریشن جو 30 پرسنٹ تک پہنچ گیا تھا اب وہ انفریشن کم ہو کے جو ہے ہم 17 اٹھارہ پہ آ گئے ہیں آئی ایم اپی ہم سے خوش ہے ابھی کچھ عرصے پہلے آئی ایم اپ نے 1.1 بلین کی ایک ٹرینٹ جو ہے وہ پاکستان کو دی ہے تو اب مصبت چیزیں آ رہے ہیں پرائز ابھی آئیل جو تھے اس کے ہمارے کم ہوئے ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ ہوئی ہے کہ ہمارے سیویلین گورنمنٹ نے اور آم فورس نے مل کے ایس آئی اپ سی ایک ادارہ بنایا ہے جو کہ شپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل ہے جس کی وجہ سے بہار کے جو لوگ ہیں اب وہ پاکستان میں آ رہے ہیں کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سعودیہ کے جو وزیر خارجہ تھے وہ ایک بہت بڑے وفت کے ساتھ آئے ہیں سعودیہ is very keen to do انویسمنٹ in پاکستان اس کے بعد جو ہے یوی is very keen قطر is very keen تو ہمارے پاکستان میں آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کافی ہمارے پاکستان میں انویسمنٹ آئے گی کیونکہ شہباز شریف صاحب دو تین دن پہلے جب کراچی آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم اپنے گلف کے جو کنٹریز ہیں ان سے ہم مدد مانگنے نہیں جا رہے ادار لینے نہیں جا رہے کرزہ لینے نہیں جا رہے اب ہم ان سے کہہ رہے ہیں آئے ہیں آپ ہمارے ملک میں انویسمنٹ کریں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں بیس سے پچیس بلین ڈالر کی پاکستان میں انویسمنٹ انشاءاللہ آ رہی ہے جیسے آپ نے ایسے ایف سی کی بات کی تو اس سے ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ سیورل ٹائمز سعودی عرب گئے ہیں اور پچھلوں کا تو یہ بھی معنی ہے کہ ایسے ایف سی جو ہے وہ وہ سپسیفیکلی اسی لیے بنائے گئی تاکہ سعودی عرب کے جو انویسٹرز ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے لیکن جو معاملہ ہے وہ ایم ایو پر سگنیچر سے آگے ابھی تک تو نہیں جا سکا تو اس میں رکاوٹیں کیا آ رہی ہیں کیوں ابھی تک کوئی بہتری ہم اس طرح سے نہیں دیکھ رہے وزیر اینویسمنٹ آنا شروع ہو گئی اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بھار کا انویسٹر جب پاکستان آتا تھا انویسمنٹ کرنے میں تو اسے کیا کرتے تھے کہ ایک جو بیروکریٹس ہوا کرتے تھے وہ کوئی ڈیسیجن لینی پاتے تھے ان کو ڈر یہ ہوتا تھا کہ آج میں نے اگر ان کو فسیلیٹیٹ کر دیا اجازت دے دی تو کل کو نیپ میرے پیچھے آ جائے گی ایف آئی آ جائے گی اور وہ دو ایک سال تک اس بچارے کو ایک ونڈو سے دوسری ونڈو ایک جگہ سے دوسری منسٹری ادھر سے یہ الاؤ الاؤ اور وہ آدمی شاہی اوے ہو کے یہاں سے چلا جاتا تھا ایس آئی ایف سی آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ تعرف اس کا کیا ہے تو یہ ون ونڈو آپریشن ہے ان لوگوں کے لئے جو پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ آئے وہاں پہ اور انہوں نے بتلایا اور پھر ایس آئی ایف سی کہ اس کو فسیلیٹیٹ کرے گا اور انشاءاللہ ویدن نو ٹائم ان کی تمام جو بھی پرمیشنز ہوں گی ہرڈلز ہوں گی وہ دور کر دی جائیں گے یہی وجہ ہے کہ سعودیہ بہت زیادہ ہی درست لے رہا ہے اس کے اندر اور پاکستان میں سعودی انویسمنٹ پاکستان میں ابھی دو دن پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں تھا اور میں نے کہا تھا کہ گلف کنٹریز کی پاکستان فوڈ باسکٹ بننے جا رہا ہے پاکستان انشاءاللہ وہ یہاں پہ اگریکلچر میں مائننگ میں آئی ٹی میں یہاں پہ انویسٹ کریں گے اور اسے اسے بن بن سچویشن پاکستان اور پاکستان اور پاکستان کنٹریز آلسو اجزا زرزار کراچی کی بات کرتے ہیں کہ دیکھا جاتو کراچی پاکستان کا ایک طرح سے ایک طرح سے کیا ہے ہی ایک نومک حب ہے ٹھیک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ روان سال دکیتیوں کے طور پر یہ ستر لوگوں کے جانے نقصان ہوا ہے تو ایسے میں تاجروں نے کوئی ایسی آواز کیوں نہیں اٹھائے کیونکہ لیکن جب جہاں پہ اس طرح کے سیکیورٹی رسک ہوں وہاں پہ آپ انویسمنٹ کس طرح اٹریک کر سکتے ہیں تو کیا آپ لوگوں نے تاجر کمیونٹی نے حکومت تک آواز بلند کی اس بارے میں دیکھیں کراچی یہ کاسم پولٹن سٹی ہے اندر آپ دیکھیں کہ اکی پکے کے لوگ بھی ہیں منجاب کے لوگ بھی ہیں بلچتسان کے لوگ بھی ہیں ہر جگہ کے لوگ یہاں پہ جو آپ کے تلاش کے اندر یہاں پہ آتے ہیں یہ آپ نے ضرور کہا کہ رمضان کے مہینوں کے اندر کچھ یہاں پہ یہ سنیچنگ وغیرہ کی بہت بارداتیں ہوئیں جس کے اندر ریزیسٹنس پہ کچھ لوگوں ستورہ سار ہاں جی اب تھوڑی سی بڑی ہیں مگر اب اس کے اندر میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ حکومت is very serious کیونکہ بڑا پریشر ہے میں خود کچھ دنوں پہلے جو یہاں پہ چیف ہیں رینجرز کے ان سے جا کے میری ملاقات رہیتے ہیں ان کو میں نے بتلایا اور اب یہ ہو رہا ہے کہ سن گورنمنٹ رینجرز کو ان بورٹ لے کے انشاءاللہ سختی سے امٹے گی ان لوگوں کے ساتھ ہماری ہمیں تھوڑی سی ایک پرابلم یہ ہو رینجرز تو کافی عرصے سے یہاں پہ رہ چکے ہیں لیکن کوئی خاص اتنا ڈیفرنس نہیں آیا جبکہ سیچویشن جو ہے وہ بتر ہو گئی گزار صاحب کراچی میں ایک وقت بہت زیادہ خراب تھے اور رینجرز کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ مگر ان کو لیے ابھی جو ان کو منڈیٹ ملا ہوا ہے اس کے اندر ایسا منڈیٹ ہے کہ آج اگر وہ کسی کو پکڑتے ہیں تو کل اس کو ہینڈ آور کر دینا پڑتا ہے پولیس کو اور پولیس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ عام طور پر لوگ پھر وہ اپنا انفلوینس لگا کے وہاں سے نکل آتے ہیں ڈیجی رینجر نے مجھے یہ بتلایا کہ اشتراک صاحب جتنے زیادہ تر لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ آدھی مجرم ہے یعنی کہ وہ چوری کرتے ہیں پکڑے جاتے ہیں کوٹ ان کو زمانت دی دیتی ہے اور پھر آکے وہ دوسرے دن سے کام پر لگ جاتے ہیں میرے خیال سے ہمارے کوٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سختی کر اور ایسے مجرم ہیں جو آدھی مجرم ہیں ان کو اتنی آسانی سے زمانت نہیں دے تاکہ وہ شہر کا یا ملک حالات کو خراب نہیں کریں جسر میں ایک اور ٹاپک کے بارے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا وہ ٹاپک ہے سی پیک کا اب ریسنٹ ہمارے وزیر خزانہ نے بھی سست روی آرہی اس کا اطراف کیا تو آپ کو لگتا کیا لگتی ہے سست روی کی اور سیکنڈ مجھے یہ بتائیں کہ جتنی ہماری توقعات تھیں اور جیسے ہمیں لگتا ہے کہ سی پیک آئے گا تو سب بدل جائے گا اس میں کتنی حقیقت ہے رسل دیکھیں سی پیک میرا سرچیکٹ ہے اور اس پہ میں نے بہت کولنز بھی لکھے ہیں بلکہ ایک مہینے پہلے میری بڑی تفصیل ملاقات کانسل جنرل آف چائنہ سے دیکھ ہوئی ہے ہمیشہ ہماری جب بات چیت سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ان کی حکومت سی پیک کو دوبارہ ریویو کرے گی اور جناب اس کو سلو ڈاؤن کر دیا تھا جس کی ویسے چائنیز بھی ہم سے بہت ناراض دے دیکھیں سی پیک ایسا پروجیکٹ ہے جو گیم چینجر ہے نہ پاکستان کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے اور اس کے اندر چائنہ 45 بلین ڈالر کی انویسمن پاکستان میں کر چکا ہے اور ہمارے دشمن کنٹریز ہیں جس میں آپ انڈیا کہہ دیں امیقا کہہ دیں وہ نہیں چاہتے کہ سی پیک کمپلیشن کی طرف پہنچے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے کچھ حصوں کے اندر چائنیز کو نشانہ بنائے جا رہا ہے کچھ دنوں پہلے کراچی کے اندر بھی حملہ ہوا تھا یہاں پہ تو سی پیک کا یہ حکومت جو ہے کیونکہ میاں صاحب خود بھی چائنہ دے گئے تھے پرائیم سٹر صاحب تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سی پیک بہت جلدی کمپلیٹ ہوگا اور جس دن یہ کمپلیٹ ہوگیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پوری ریجن کیلئے بینیفیشل ہوگا چائنہ ہمارا ایک سی پیک کے لئے بہت بڑی انویسمنٹ پاکستان میں کر رہا ہے اور پاکستان کی صرف پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارے دشمن ممالک خاص دور انڈیا کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ یہاں پہ چائنیز کو نقصان پچھا جائے تاکہ اس پہ سی پیک پہ کام کرنے چائنیز وہ واپس چائنا چلے جائیں مگر ان کا کبھی بھی یہ خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ سر بالکل سر اس سے ہماری ایسی آ رہے ہیں جہاں پہ انڈسٹریل زون آ رہے ہیں دیکھیں چائنیز سب سے بڑی مشکل یہ چائنیز جو انڈسٹریل کاسٹ ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے چائنیز اس وقت تلاش کے اندر ہے ایسے ممالک جہاں پہ انڈسٹریل کو شفٹ کر سکے ایکسپورٹ کر دے جائے گا تو یہ چیز چائنیز کو بھی بہت سوٹ کرتی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ سی پیک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو پورے خطے میں ایک بہت اچھی انشاءاللہ development آئے کیجئے اچھا سر انٹرو میں بہت جارہا ہم نے آپ کی چیزیں بتا دی لیکن ایک چیز میں نے نہیں بتائی تھی اور وہ ہے آپ کی میکا وش فانڈیشن میں آپ کی کنٹریبیوشن تو آپ مجھے سب سے پہلے سائے لوگوں بتائیں کہ میکا وش ہے کیا اور جیسے میں بہت ساری چیزیں کر رہا ہوں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وائس چیئرمن ہوں اپنے گروپ کا میں عونری کونسل جنرل وش فانڈیشن ہے یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا کے 55 کنٹریز میں ہے اور وہ بچے جو کرٹیکل یل ہوتے ہیں یا ٹرمیل ہوتے ہیں ان کی جو بھی ایک لاسٹ وش ہوتی ہے اس کو یہ پورا کرتا ہے